ایک بیوہ ماں ماں میں کو پیسہ کوئی نہیں میں کوئی دنیا تھی چیز نہیں میرے بچے سن پرہم نوا سکیں گے نیا ایک کوئی ماں میں کیوں نہیں میرا نصاب ملن دیا مہدہ سہارا سی پہنڈہ سہارا سی صرف ایک بوتل کے پیسے ماننے کے بارے سے ان سب لوگوں کو بلا لیا گیا ایک ادھا گھنٹہ پڑا ہوا تھا لڑائی سے ایک قتل ہونے سے پہلے تو پلیس نہیں پہنچی سلام علیکم ایمری وان اسمی لائبہ فریاد تو آج میں دلے میں موجود ہوں ایک ماں سے ان کا بیٹا اور ایک بہن سے اس کا بھائی چھین لیا گیا ہے ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا گیا ہے وہ بھی ایک بوتل کے بیچے ماں جی آپ کا بیٹا کیا کرتا تھا میرے بچے نے کھوکھا سی پانی بوتل دا جاندہ سی شام چار بے جاندہ ہی صبح پانچ بجے کار واپس آدہ ہی میرے بچے بھی انتوار سی چھانی دا جاگ دا سی میرے بچے بھی ایک سور چھوڑا جاندہ گنڈا آکے کہہ رہے ہیں بوتل پینی ہے ان سنے شاہ پیتی سے میرے بچے نے انہوں کہا بوتل پینی ہے پیسے دے دے انہوں نے پیسے نہیں دیتے اچھا بوتل پینی ہے انہوں نے کہا پیسے دیں انہوں نے پیسے نہیں دیئے تو ایسے ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹے کتنے ہیں میرے تین بیٹے نے دو بیٹے اپنے بچے ہمالے شادی شدہ نے اچھا میرے چھوٹا بیوہ سب سے چھوٹا بیٹے میرے بیوہ ماما ماما دا سہارا سی ماما دا سہارا سی بلکل میرے دوکھ نو دن ہو گئے نہیں میرے بچے تا کش نہیں ہویا نو دن ہو گیا ہے کوئی پلیس نہیں کر کام کر دی میرے بچے جاندہ ہیں میں جان نہیں ہا ایسوی صاحب گال سوندے نے تراملہ بلکل نہیں سو رہا میرے بچے ہاتھ ہیں جسا میرا بچے گیا ہے وہ کیوں بات پھیر دے نے میرے بچے وہاں سے نجاز کر کے گئے رہے ہیں قنون کے انہیں میرا کچھ فیصلہ کردہ میں نے کیوں نے صاحب نہیں ملدہ بیا میں ایک بیوہ ماما میں کوئی پیسہ کوئی نہیں میں کوئی دنیا تھی چیز نہیں میرے بچے سا نے میرا بچے لے گئے نہیں وہ پیسہ دین دے نے پندے نے پڑ دے پہ میرا دوکھ بچے میرا دوکھ ہی نہ گو میرا دیر کرنے میں کی نہیں جگہ جہاں میں اپنے بچے سا نصاف لما میں کوئی نصاف اللہ رسلہ نہیں ملنا بیا خوصلہ رکھیں ماجی انشاءاللہ انشاءاللہ انصاف ملے گا میرا بیر وقت لگتا لیکن انصاف ملتا ضرور ہے کیونہ میرا مرہ ملتا انشاءاللہ ملتا رسلہ ملتا رسلہ میرا بچے سا نصاف ملے میں کوئی دنیا دانی چاہیدہ میرے بچے نصاب ملے میں دنیا دے جاؤں بچے روکاں تینی ماں آگیا کچھ لے گی نہیں آئی تینی نصاب لے گیا تین لوگ سیا پیچھے بہت زارہ ساڑھا بچے زارہ کردہ شام کا ہندہ سی سچا ہندہ سی میرے دے رہنہ سی مصبات کے اپنے بچے نصاب کردی سا چودہ سال ہو گئے نانا سے باپ شرے گئے میرا بچے چودہ سال ہو گئے اس کے بعد سے وہی بھائی کام کر رہے ہیں پہلے دوسرے بھائی شادی شدہ بچے میں صرف کھانا دینے کے لیے جاتا تھا اس کے پاس راز پر تو میں کھانا دینے کے لیے گیا ہوں اس کے پاس میں دکان کے پاس ہی کھڑا تھا وہ جو اللہ رکھا بندہ ہے وہ کھڑا تھا اس کے پاس دکان پر اس نے بوتل اسے مانگیا وہ بوتل دے دی ہے اس نے بوتل دے گئے اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے جو اپنے بوتل لی ہے اتنی بات اس نے کی ہے وہ جو بوتل اس کے پی رہا تھا وہی توڑ کے بوتل اس کے اوپر حملہ کر دیا اس نے دکان کے اندر آ گیا میں بھی ادھر ہی کھڑا تھا میں نے اسے پکڑ کے باہی نکالا کہ یار تم سے انہیں پیسے مانگے ہیں وہ عورتوں نے کوئی بات ہی نہیں کیا وہ گالی نکالنے لگ پڑا باتیں کافی کرنے کر رہا تھا میں نے اس کو پکڑ کے نہ روڈ کراس کر کے دوسری سیٹ پر بھیج دیا میں کہا زیادہ جگڑا نہ ہوگا تو مسئلہ نہ بن جائے میں نے پھر بان بھائی کھڑ کی ہے تھانا مالے ٹون لگتا ہے ہمیں ادھر کھڑ کی ہے وہ پلیس والے نہیں آئے آدھا گھنڈہ گزر گیا اس نے اپنی طرف سے جس کو بھی کھڑ کرنی تھی اس نے کر کے بندے بلائے ہیں ایک گرینڈی کہا رہا ہی تھی سوید کلر کی اور چار پانچ مورسیکلیں تھی جس کے اوپر وہ بندے آئے ہیں جو مورسیکل پر بندے تھے ان کے پاتکشنر تھے چار بندے اتر گئے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی کیا صرف ایک بوتل کے پیسے مانگنے کے بارے سے ان سب لوگوں کو بلا لیا گیا اس سب لوگوں کو بلا لیا گیا اس لگوں کو شراب پیئی ہوئی تھی اس نے نہیں تھا پتا تو وہ آکے انہوں نے فائرنگ شروع کیا ہے میں چھوٹے کو پکڑ کے سیڈ پر لے کے جا رہا ہوں انہوں نے پیچھے سے فائٹ کر دی اس نے تو شراب پیئی تھی باقی تو گوش میں تھے ان کو اس نے وجہ نہیں بتائی کہ کیوں ہوں میں اس کو ایسے کر رہا ہوں نہیں اس نے صرف آگئی یہ کہا کہ اس کو قتل کر دو وہ قتل کر جو گجر تھا نا عبداللہ گجر اس نے کہا کہ اس کی جو بستی ہوئی ہے نا اللہ رکھا کہ ان کو قتل کر دو اس کو چھوڑنا نہیں اللہ رکھا کہ کہنے پر تو عبداللہ کے کہنے پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اچھا یہ اللہ رکھا پہلے بھی آپ کی شاپ پہ آتا ہے وہاں کھوکے بھی گئی پہلے مارے پاس آتا تھا اللہ رکھا آگے وہ پانی خریدتے سے ان سے پہلے پیسے دیتے تھے رام سے ہاں پہلے ہم نے اس کے پیسے دینے تھے پچیس روپیا جو اس نے ہمیں پانی دیا ہو تھا نا اس کو کہا کہا ہم نے تمہیں دے دیتے ہیں پیسے اچھا وہ ہے ہمارے پاس پیسے لینے کیلئے ہم نے اس سے کہا آپ کو پچیس روپیاں دےدیتے ہیں جو پانی آپ اچھا دیں گے نامی تو ہم آپ کو واپس دیں گے یا شخص اللہ رکھا جو ہے وہ آپ کے کھوکے پہ آپ لوگ کو پانی سیل کرتا ہے گیا وہ عید کے پیلے کی بات ہے عید کے پیلے کی بات ہے آپ نے اس کا پتیس روپیا بھی دینا تھا وہ پچیس روپیہ دینا تھا اس کا پانی کا جو بندے کے ریفرنس سے وہ آیا ہوا تھا اس نے کہا تھا اس کو ہزار پیار دے دیا کرو جب مال لے کے ہے ہزار پیار دے دینا تھا وہ بھی چھوٹے نے دے رہا تھا اس نے کہا پانچ سو روپیہ لے جو پانچ سو روپیہ تمہیں بعد میں دے دیں گے جب تم آگے تمہارے پیسے کیلئے دیں گے پر پانی اچھا ہوگا تو پھر میں پیسے دوں گا پانی اچھا اس لئے اس نے کہا میری دکان داریہ خراب ہوگی بس یہ بات کی بھی اسے کوئی مسئلہ تھا اس نے کہا کہ میں اسے پانی لے رہا کسی اور سے لے رہا ہے تو یہ بھی مسئلہ کچھ ہوتا ہے بندے لاری اڈے کے اندر ہی تھے اس کے پاس جو ہیں جو اس کو جانتے تھے اللہ رکھا وہ ہم اسے نہیں سے جانتا وہ دون ہی ہمارے پاس لے گئے تھے اچھا ایک منٹ آپ نے بولا کہ ایک تو وہ پانی آپ کو سیل بھی کرتا ہے دوسرا وہ آپ کے دکان سے بوتل اس نے لی اور اس نے پھر پیسے نہیں دیے ٹھیک ہے مطلب یہ دونوں بجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس ٹائم وہ شراب پیئی ہوئی تھی تو وہ وہ ہوش میں نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ مجھ سے پانی کیوں نہیں لیا اور دوسرا آپ نے پانی اسے نہیں لیا نہیں لیا تو مجھ سے نہیں لیا تھا اسے لینا اس کے پچیس رویہ اس کے واپس کر دیا تھا پچیس رویہ اسے واپس کر دیا تھا اچھا وہ اس کو جو بندے بات کر رہے تھے ساتھ بیٹھ کے نہیں بھائی آپ نے ایف آئی آر جو درج کی ہوئی ہے تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا وہ جو پہلے دن ہم ہسپیٹل میں گئے ہیں اودھا سے ایس پی صاحب آئے تھے انہوں نے کوئی پارٹی بیجی ہیں وہ پکڑ کے لائے ہیں جو موقع پہ عبداللہ گجر کے کوئی عزیزوکار پکڑے گئے ہیں جو اللہ رکھا باتا ہے اس کا کوئی عزیزوکار نہیں پکڑا جارہا عبداللہ کے عزیزوکار پکڑے گئے ہیں کچھ لوگ عبداللہ کے پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے کوئی بیان وغیرہ دیا ان کو پوچھا ہی نہیں انہوں نے مہمان بڑھا کے اندر عوالات میں بند کر دیا ان سے بات کرتے ہیں ہم جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب ہیں وہ تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو تشویشی ہے وہ پیسے لے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مقدمے میں نہیں ہیں اب وہ اسے پوچھیں گے اس کو ماریں گے ان کو سال دے جائیں گے تو عبداللہ پکڑا جائے گا کچھ ہم ارپورٹ ملی تھی اور عبداللہ باہر کی جانے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو کس نے ریپورٹ دیئے وہ ہمارا کوئی عزیز اکار ہے اس نے بتایا تھا کہ عبداللہ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے وہ اوچینٹ کو بھی ہم نے پتا کیا ہے ابھی تک وہ اوچینٹ بھی نہیں ملا وہ بھی بھاگ گیا ہے چلے ٹھیک ہے آپ کیا اپیل کرتے ہیں داروں سے اب کیا کہنا چاہیں گے داروں ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں وزیر اللہ پنجاب مریوں نواز سے کہ اس کا انصاف دین میں لے کے وہ جو مجرم ہے ان کو گفتار کیا جائے ہائی جی پنجاب سے بھی روکیسٹ کرتے ہیں وہ بھی ان کو آگے کہیں کہ ان کو پکڑ کے لے کے ہیں ان کو ایندہ جو مسئلہ وہ نہ بنے گا پبلک بیس پر آگے انہوں نے فیرنگ کیا دہشت گردی ہونے چاہیئے انہوں نے کسی چیز کا پتہ نہیں جو قتل کر کے باہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں لہور سے کال آتی ہے اس لیے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ادھا گھنٹہ پڑا ہوا تھا لڑائی سے ایک قتل ہونے سے پہلے تو پلیس نہیں پہنچی جو پلیس پہنچ جاتی ہے ہم نے تو اپنی سیفٹی کے لیے بلایا تھا کہ زیادہ مسئلہ نہ بن لے جی تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ فیملی موجود تھی جن کا بیٹا ان سے چھین لیا گیا ہے تو انہوں نے اپیل کیا اداروں سے میری ان کی طرف سے اپیل ہے کہ اکومت جلد سے جلد اداروں سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد ان کی دادرسی کی جائے ان کو انصاف دلایا جائے تو مزید پروگرامز کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک لیے شکریہ اللہ حافظ